بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے اور آج کی اس نئی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ جو سیوڈی ایر فائل کا ڈیٹا شیئر کرنے دارا ہوں وہ ڈیٹا چودہ اگست کے حوالے سے ہوگا اور اس ڈیٹا میں آپ لوگوں کو مختلف پوسٹر کی سیوڈی ایر فائل دی جائیں گی اور یہ بنی بنائی سیوڈی ایر فائل ہے ان میں آپ نے جس کسی کی پچر کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے اس کو آپ نے سیوڈ کر لینا ہے اور مزید ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ جدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگ بیل بٹن کو بھی لازمی تمہیں تاکہ اس چینل سے مطلق ہر نئی ہونے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے مل سکے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کے نیچے ضرور کمیٹ بھی کریں تو جن بینرز کا ذکر میں آپ لوگوں سے کہا رہا تھا چودہ آگست کے حوالے سے وہ بینرز یہ ہیں تو یہ ٹوٹل چار چار بینرز ہیں آپ لوگ ان کو جیسے چاہیں اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس ساتھ آپ لوگ اس کا اگر فونٹ چینج کرنے چاہیں وہ بھی آپ لوگ آزانی سے چینج کر سکتے ہیں تو جیسے جی آپ لوگ جانتے ہیں کہ چودہ آگست میں ابھی یہ ماں پڑے ہیں برحال میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یہ پہلے ہی سیری آر فائل گفٹ کر دوں اور یہ بینر نمبر ون ہے اس میں ہم دیکھیں تو اس کو میں پہلے ایڈیٹ پاور کلپ کرتا ہوں ایڈیٹ پاور کلپ کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہ منارے پاکستان کی پی انجی پیچر ایڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ یہ ایک غبارہ ایڈ کیا گیا ہے جس کے اوپر چاند اور ستارہ بنایا ہے اس کے علاوہ یہ دو پٹیاں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں ایک ہرے رنگ کی اور یہ الکا رنگ ہے اور یہ تھوڑے تیز رنگ ہے اگر آپ لوگ اس کی بھی کوئی بھی کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کو ایک آدمی نظر آ رہا ہے جس میں جھنڈا پکڑا ہوا ہے اور اس کو بیچ میں آئیڈ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ یہی کیلیگرافی ہے جشن ازادی کے حوالے سے اس میں بھی آپ لوگ جو بھی کلرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ایڈیا آپ کو خالی دکھائی دے رہا ہے تو اس ایڈیا میں آپ لوگ ایک بھی پچھر لگا سکتے ہیں دو بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہے تو یہاں سینٹر میں بھی آپ لوگ لگا سکتے ہیں اور آپ ان نظرات کی پچھر کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جیسے بھی آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق چینج کرنا چاہیں تو ایسے بھی آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو اس کا بیک رہنڈ ہے یہ بھی آپ لوگوں کو ویکٹر میں ملے گا آپ لوگ اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ بینر نمبر ٹو ہے بینر نمبر ٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ ایک بات بتانا بھول گیا ہوں کہ یہ جو آج فائل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس فائل کا پاسفرڈ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بول کے بتایا جائے گا تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر رہنے تک ضرور دیکھنا ہے اور اس کا کوئی بھی سٹپ مس نہیں کرنا کیونکہ پاسفرڈ آپ لوگوں کو ویڈیو میں کسی حصے میں بھی بتایا جا سکتا ہے تو یہ بینر نمبر ٹو ہے بینر نمبر ٹو کو میں دیکھوں تو اس کو ایڈیو پاور کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو اس کا بیگراؤنڈ ہے یہ بھی ویکٹر بیگراؤنڈ ہے آپ لوگ اس کی بھی کوئی بھی کلٹرنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس میں بھی منارے پاکستان کی یہ پی انگی پیچر کو ایڈ کیا گیا اور اس کو میں پاور کلپ کرتا ہوں اور اس کے پر یہ جو پورٹین اگست کا فاؤنڈ ہے وہ بھی سیم اسی طریقے سے ہی اب اس بینر میں ایڈ کیا گیا ہے تو یہاں ہمارا آپ لوگ چیزی کی بھی تصویر کو ایڈ کر سکتے ہیں تو پاسفرڈ نمبر 1 نوٹ کریں 014 اس فائل کا پاسفرڈ نمبر 1 ہے اس کا مزید پاسفرڈ آگے بھی ہے اور آپ ساتھ ساتھ ویڈیو دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو پاسفرڈ بھی ساتھ ساتھ بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ پوسٹر نمبر 3 ہے اس میں بھی آپ لوگ یہاں پر کسی بھی پیچر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بھی ویکٹر میں آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں بھی آپ لوگ جہاں بھی اس کو ایڈ کرنا چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ تھوڑا سا چین ہے 14 اغسط ڈیپینڈنس ڈے کا اس بینر کی نسبت تو جہاں پر آپ لوگ تصویر منشن کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اگلا بینر ہے اس میں یہاں پر اردو میں یہ جو کیلیگرافی کے بہترین سے جیشنیں ازادی کی وہ ایڈ کی گیا آپ لوگ اس کو بھی کلر ایڈ چینج کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ لوگ چینج کر سکتے ہیں اور 14 اغسط کی یہی جو فونٹ ہے وہ اس میں بھی یوز کیا گیا اور یہ والا جو آدمی تھا اس کی پیچر ہم نے یہاں پر بھی ایڈ کر دی تو آپ لوگ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ لوگ کسی بھی تصویریں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ چار بینر تھے جو آج میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے تھے تو مجھے امید ہے کہ یہ بینر آپ لوگوں کو بہت پسند آئے ہوں گے اور اس فائل کا جو اکلا پاسفرڈ ہے وہ آپ ذرا لوٹ کرنے ہیں اور یوٹیوب میں آپ کو پاسفرڈ بتانے جارہا ہوں اس کے تمام لیٹرز سمال ہوں گے چھوٹے ہوں گے پاسفرڈ نوٹ کیجئے ذرا کو غور کیجئے اے زیڈ اے ڈی آئی آزادی اس کا نیکسٹ پاسفرڈ ہے اور یہ آپ نے پاسفرڈ ملا کر لکھنے ہیں تب ہی آپ کی فائل انڈاک ہوگی اور آج کی ہماری جو اس ویڈیو کا ٹارگٹ ہے وہ کم از کام سات ہزار لائکس اور سات ہزار سبسکرائبرز تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس ٹارگٹ کو کمپلیٹ کرنے میں ہمارا جلدہ جلدہ اور برپور ساتھ ہیں تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں انڈاکٹ ویڈیو میں تابتہ کے لئے آپ تمام دوست ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ